اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو اگر ہم اپنے اردگرد نظر دوڑائیں تو قدرت نے ملک پاکستان میں اپنی تجلیاں اس قدر کوٹ کوٹ کر پھری ہیں کہ شاید زبان سے بیان کرنا ممکن نہیں اسی طرح اگر ٹیلنٹ کی چوٹیوں کی بات کی جائے تو کسی پہاڑی پر نصرت فتح علی خان اور کسی پر عرفہ کریم جیسے ستارے اپنا لوہا منواتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے بے شمار قابل لوگوں کو اس دھرتی نے جرم دیا ہے جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منواتے ہیں مگر آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم قوم کی ایک ایسی بیٹی کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ہالی وڈ کے بڑے بڑے ڈائریکٹرز اپنی فلم کی وی ایف ایکس ڈیزائننگ اس قوم کی بیٹی سے کروانے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ بے جانا ہوگا مگر ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو مسلسل آپ تک پہنچتی رہیں ناظرینِ گرامی مشہور پاکستانی لوگ گلوکار عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی کی بیٹی لاریب اتا ہالی وڈ کی فلم انڈسٹری میں سب سے کم عمر پاکستانی بطور وی ایف ایکس آرٹسٹ کام کر رہی ہے سوینی ٹوڈ گارڈزیلا اور گریوٹی وہ مشہور نام ہے جو اس کے ہاتھ کی صفائی کے مرہونے منت ہیں لاریب اتا نے لاہور میں آنکھ کھولی اور وہیں پر پلی بڑی ابتدائی تعلیم لاہور کے بیکن ہاؤس سکول لیبرٹی کیمپس سے حاصل کی لاریب نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ عیسیٰ خیل میں بھی گزارا جہاں گھر سے باہر نکلنے والی بیٹی کے سر پر بھرکہ ہوتا تھا وہ اپنے خاندان میں خاموش طبیعت کی مالک تھی بہت سے رشتہ دار اسے گونگی کہہ کر چڑھاتے تھے مگر ڈیزائننگ لاریب کے انگ انگ میں رچی ہوئی تھی جب انگرد بیٹھ کر سب باتیں کرتے تو وہ ایک مصور کی طرح اپنے شوق میں جد جاتے کیونکہ وہ کچھ کر کے ثابت کرنا چاہتے تھے بعد ازان لاریب اپنی فیملی سمیت برطانیہ چلی گئی جہاں شروع میں اس نے سیول انجنرنگ میں داخلہ لیا مگر لاریب کے بھائی نے ہمیشہ اس کو کہا کہ اپنے ہنر کو پہچانو اور وی ایف ایکس ڈیزائنر بننے کا مشورہ دیا جلدی لاریب نے وی ایف ایکس میں داخلہ لے لیا اب یہ تعلیم مکمل ہوئی تھی کہ اسے ایک نوکری مل گئی پھر لاریب نے اپنے اندر کے حسن کو اس طرح باہر نکالا کہ بی بی سی سکائی اور آئی ٹی وی جیسے اداروں کو اس کے جوہر کی دعا دینا پڑی اتاولہ کی سابزادی لاریب اتا نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا لاریب اتا وی ایف ایکس میں مہارت رکھنے والی پاکستان کی پہلی نوجوان لڑکی ہیں ہالی وڈ میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے سے لاریب اتا کو اب کوئی نہیں روک سکتا لاریب نے دو ہزار چھے میں ہالی وڈ میں قدم رکھا جب انہوں نے ڈزنی چارج مائیکل اور رولنگ سٹون کے اشتہارات کے لیے کام کا آغاز کیا سولہ سال کی عمر میں ہالی وڈ کے ایک فلم پروجیکٹ سے کام کا بقاعدہ آغاز کیا لاریب اتا نے اولمپک چائنہ کے پرومو پر بھی کام کیا علاوہ عظیم نائک فٹبال ورلڈ کپ پرومو میں بھی اپنی قابلیت کے جہر دکھائے جسے پوری دنیا میں دکھایا گیا ان دونوں پروجیکٹس کے بعد لاریب اتا بی بی سی سکائے اور سپینش ٹی وی جیسی بڑی بڑی میڈیا کمپنیوں کا حصہ بن گئی لاریب اتا گریوٹی گارڈزیلا اور ایکس مین میں کام کرنے والی ٹیموں کا بھی حصہ رہ چکی ہیں کم ترین عمر میں ایسا عزاز رکھنے پر لاریب اتا نے پاکستان کا نام اپنے والد ہی کی طرح روشن کر دیا ہے پاکستان کے نامور گروکار اتاولہ عیسیٰ خیلوی کی بیٹی لاریب عیسیٰ خیلوی ہالی وڈ کے سپرسٹار ٹام کروز کی فلم مشن ایمپوسیبل میں ویہول افیکس ٹیم کا بھی حصہ ہے لاریب عیسیٰ خیلوی ویہول افیکس آرٹسٹ ہے جن کو پاکستان کی پہلی کم عمر ترین ویہول افیکس کی ماہر آرٹسٹ ہونے کا عزاز حاصل ہے حالی میں بی بی سی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں لاریب نے اپنے سفر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے جب ویہول افیکس کورس سیکھنا شروع کیا تھا اس وقت میں جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ فلموں میں جادو کر دیتا ہے میں نے جب پہلی بار فلم ٹرائل سٹوری دیکھی تو اس فلم نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اور میں نے خود سے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو لاریب نے کہا ویہول افیکس دراصل آرٹس سے منسلک ہے اور آرٹ میرے اندر ہے لاریب نے اپنے والدین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنے والدین کو یہ بتانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ دراصل کیا کرنا چاہتے ہیں میرے والدین نہیں جانتے تھے تو انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا میری والدہ نے مجھ سے کہا تم جو بھی کرنا چاہتی ہو کرو تمہارے پاس دنیا میں لا تعداد چوئیسز ہیں تم جس فیلڈ میں جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو لاریب نے مزید کہا کہ انہوں نے ویہول افیکس کورس کرنا شروع کیا تو اس وقت یہ کورس کرنے والی واحد سب سے کم عمر پاکستانی لڑکی تھی لاریب پاکستانی خواتین کے لیے رول مادل ہیں اور وہ پر امید ہیں کہ دیگر پاکستانی خواتین کی بھی حوصلہ افضائی کی جائیں دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے